سچ ساحس سروکار دیوز کی تیاری میں جھوٹا زلہ پرشاسن پریڈ وچھا کیوں کا بھی ہوگا آئیو جن انچلا دیکاری کے ویروت بھی مکیاں پرتی نیدیوں میں آکروش انچلا دیکاری کے خلاف کی جمکر ناریبازی کرامیڑوں نے کیا اتباد تھانا کا گھراو تھانا کے خلاف بھی جمکر ناریبازی گرفتاری کی رہائی کی مانگ کی نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیندنی یادو وقت ہو چکا ہے بیہار کی خبروں کا روح کرتے ہیں خبر کیور خبر پٹنا سے ہے جہاں بیہار کے سکشہ منتری بیہار کے سکشہ منتری پروفیشنس جندس سیکھر نے ایک ویوادت بیان دینے کے بعد سورکیوں میں آگئے ہیں بتا دے کہ انہوں نے رام چریترمانس پر آپتی جنک شبد کا استعمال کیا ہے جس کے بعد راج نیتیک سیاست تیج ہو گئی ہے بتا دے بیہار کے نیتہ پرتبخش ویجے کمار سنہا نے سکشہ منتری پر سوال کھڑا کرتے ہوئے کہا کی کیسے لوگوں کو سکشہ منتری بنا دیا گیا جن کو کوئی اب بھیاس ہی نہیں ہے جن کو رام چریترمانس کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کو تدکال منترالے سے باہر کر دینا چاہیے اور ساتھی موکی منتری سے پروفیسر کو برخواست کرنے کی مانگ بھی کی ہے کل اور جاتی سے نہیں مہا بھارت کا یک کورموں کے برے کرموں کا پرنام تھا ٹھیک اسی پرکار جو جاتے بیدیش سرکار میں بیٹھے لوگ پھیلا رہے ہیں اس کا درگامی پرنام بھی کافی دکھت ہوگا یا لوگ سطح میں بنے رہنے کے لیے کسی بھی حد تک گرنے کو تیار بیٹھے ہیں مان یہ سچہ منتری جی کا بیان بھی اسی کا پرچائک ہے مجھے تو تاجیو بھی کسی پردیش کے سچہ منتری کی بھاسہ آئیسی بھی ہو سکتی ہے اس خبر پر ادھک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جھوڑیں گے ویویک پانٹے ویویک دیکھا جائے سکشا منتری کا رام چاریس مارس پر آپتی جنک ٹپڑی آئی ہے سکشا منتری ہیں لیہار کا سکشا منتری ہیں اور اس طریقے سے ان کا جو بات جو سب کا بیان دینا ہے کہیں اوٹیس نے لگتا ہے جس کو لے کر کہی جائے جیس کے رائنے تک میں جیس کے آسط گرموں گے جو ہندو سناتن دھرموں میں جو کہی جاتے ہیں سویس تو ہندو سناتن دھرم میں جو سنس مہاتمہ اون لوگ بھی ان کی اممانگ کر رہے ہیں کہ جو بیار کے جو سکشا منتری ہیں جو سکشا کے پاتھ پڑھاتے ہیں اگر وہ اس طریقے سے انماد پیدا کریں گے تو یہ اوچیت بات نہیں ہے اب ایسے میں جو سکشا منتری سکشا منتری اپنے بات اپنے پیاری جو اگر سکشا منتری آج کل کی جو بیان سے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ رامچری ترمانہ جو ہے وہ اونماد اور دھارمی کھلانے والی بات کرتی ہے رامچری ترمانہ یعنی کہ کہیں جو ہندو سناتن دھرم میں تو جو ہندو سناتن دھرم میں کہ کئی طریقے کے لوگ مانتے ہیں ان کو یہ جو سکشا منتری ہیں بیہار کے جو بیہار کے ایک سکشا منتری ان کو دھرم کی بات کرنی چاہیے تھا اور نہیں سبھی دھرموں کو لے کر ان کو جانا تھا لیکن اس طریقے سے ان کی بیان کو جو بیان دینا یہ کہیں سوہبنیے نے دیتا ہے بیشے ملے کر جو بیجائے کمار کنائے نیتا پرتی پچھ اب ان کو اس پر کیمانگ کر رہے ہیں کہ جو سکشا منترس کمار جو بیہار کے موقع ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سبھی دھرموں کو لے کر چلتے ہیں ہم سبھی جاتن کر لے کر چلتے ہیں لیکن اب یہ اس طریقے سے ہندو سناتن دھرم پر تارگیٹ کی جا رہی ہے جو ان کی پرانوں اور گاتھا ہو رہا تو ان پر تارگیٹ کی جائے تو یہ کہیں سے ہم لوگ برداست کرنے والے نہیں ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ ابھی جو بھی سکشا منتری جو ہیں اپنے بات تو اسی طریقے سے ارند ہے کہ ہم جو بات بولے ہیں پوری طریقے سے اس باتوں میں سچا ہی ہے یعنی کہ اب ان کی جو ابھی بیہار میں اور جو قائد سیٹک بیٹک کے جو بیہارتے ہیں ان لوگ پروٹسٹ کر رہے ہیں ان کو بات برگلانے کے لیے ان لوگ اب انمار پیدا کر رہے ہیں نہیں ہے بیہار میں نے پورے دیش میں ایک کرایجنیتک سیٹک گرم ہوگے دیش کے جو مہاتمہ سندھ ہیں ان لوگ پرید ان کے سب دکھا جو جو سب دکھا جو سب دکھا جیس طریقے سے امریادی رہا نہیں باتا کاشتما کے مارک رام شریف ماند کو لے پر او اس کے بعد ہے اب مہم سندھ کے لوگ بھی اب انتا چوال کڑا کر رہے ہیں کہ کھر ہے کہ جو ان کی جو جیو جیو جو کار کر لائے گا ان کی طریقے موسیقی بیہار سرکار کے سکشہ وندری پروفیشر چندر شیکھر نے رامچریت مانوس کو لے کر ویوادت بیان دیا اسے دیش کی سیاست گرما گئے وہی بیوکشیدل بی جی پی کے ساتھ تمام ہندو سنگٹھنوں کی مانگ ہے کہ سکشہ وندری چندر شیکھر اپنے ویوادت بیان کے لیے دیش کی جنتہ سے مافی مانگے اسی بیچ پروفیشر چندر شیکھر نے کہا کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کہا جس کے لیے انہیں مافی مانگنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ مافی تو ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جنہوں نے انیائی کیا ہے ایرزوران سکشہ وندری رامچریت مانوس کے آدھی عدوری جانکاری پر اپنا بیتو کا ترک دیتے نظر آئیں جو اس دیش میں پنچانبی نبی پرسنٹ پر جاسے پرسنٹ لوگ ہیں آپ سمجھ لی آپ کار کرنا کیا چاہتے ہیں کیوں جاتی ہے جنگرنا کا بیروت ہو رہا ہے کون لوگ بیروت کر رہے ہیں تو وہی یا تھا ستی وادی لوگ جن کے خلاف سنگھرس ہے منو اسمیرتی کے خلاف رامچائیت مانس کے اترکان اور سندرکان کے اچھند کے خلاف اور گرو گوبل کر کے بنچ اور تھوٹ کے خلاف تو یہ ساری باتیں جب آ رہی ہے تو یاگی ہمارا جی کاتنے کا دس کروڑ یا کسی کو دے دو کوئی تو آمیر ہو جائے گا ہم تو ہم تو جلنے والے لوگ ہیں جو جلے گا نہیں وہ نکھرے گا نہیں اصلی چیز ہے کہ ہم لوگوں کو اس کو بڑھاوہ بہت دینا سورجہ کو اتنا بڑھاوہ دینا ہے تاکہ سب دن ہم لوگوں کو بجلی زیادہ سے زیادہ ڈیوپ لپتا ہو اور جو دوسرا طرح سے جو آپ بجلی کا اوت پادن ہم لوگ کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کم سے کم ہوگا اور اسی کے ماتھیمس ہوگا شروع میں لوگوں کو پتا نہیں تھا کہیں پر لگوائے تھے تو شروع ہوا تھا تو لوگوں کو لگتا تھا کہ نہیں ہم کو تو بجلی دیجئے تو ہم سمجھا ہے بہت لوگوں کو بجلی تو ہے ہی وہ تو رہے گا ہی آپ کا بھی سب کچھ کر کے لیکن اصلی چیز ہے کہ یہ اگر جہاں جہاں بن جائے گا سکھشا منتری نے بیوازیت بھیان دیا ہے رام چڑیتر مانص کو لے کر کہ انہوں نے کیا کہ یہ بیوازیت گرند ہے ہم کو نہیں پتا ہے ہم کو نہیں پتا ہے ہم کو نہیں پتا ہے اور اس خبر پر ادھیک جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ جوڑیں گے ویویق دیکھا جائے تو سکشہ منتری کے ویوادت بیان کو لے کر اب کئی ہندو سنگتھن ان کا ویروت کر رہے ہیں اور جنتہ سے معافی مانگنے کو کہہ رہے ہیں ویویق میری آواز آپ تک جا رہی ہے خبر بیتیا سے ہے جہاں سہو درودھانا شیط کی پیپر یا پیپرہ موکھ مارگ میں بیٹراما پولیس کے پول کے پاس ایک کار انیانتر تھوکر نہر ویجا گری اور اس کھٹنا میں کار سوار دو لوگوں کی موت ہو گئی مہی دو خائلوں کو یوک کو گمبیر حالت میں انومنڈ لیا اسپیٹال بھیجا گیا جہاں ڈاکٹروں نے یوک کی گمبیر حالت کو دیکھتے ہوئے بیتیا ریفر کر دیا وہی سوشنا پاکر موقع پر پہنچی پولیس ماملے کی جاچ میں جھٹ گئی خبر بیتیا سے ہے جہاں شکارپور پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے اور پولیس نے بھاری ماترہ میں ویدیشی شراب کو برامت کیا بتا دے جب تر شراب کی قیمت لاکھوں روپے آنکی جا رہی ہے جانکھاری کے مطابع شکارپور پولیس نے گبت سوشنا کے آدھار پر کاریوائی کرتے ہوئے رات میں گشتی کے دوران ایک ٹریکٹر کو پکڑا جب ٹرالے کی جانچ کی گئی تو ایٹ کے نیچے سے تیخہ نہ ملا جس میں بھاری ماترہ میں انگریجی شراب کی بوتلے برامت ہوئیں خلال پولیس ماملے کی کاریوائی میں جھٹی ہوئی ہے ایک ٹریکٹر سے سراب آ رہا ہے جس کو چیکنگ پر ادھام دیئے بل کے سرہوگ سے چیکنگ کے درمیان میں جو ہے سو پکڑے کو پیٹا کو ہٹائے تو اس کے تاہت کھانا بنا ہوا تھا مہتا چترہ تاہتا کھانا بنایا ہوا تھا اب اوپر سنیٹا رکھتا ہے خبر موتیہاری سے احجان رنگداری کی مانگ کو لے کر الیکٹرونکس دکاندار کے گھر پر گولی چلانے کے آروپ میں پولیس نے ایک کوکھیات اپرادی کو گرفتار کیا وہی اس ماملے میں ایس پی کانتیش کمارمشری نے بتایا کہ گرفتار اپرادی کے پاس سے رنگداری مانگنے والے موبائل اور سیم کو برامت کیا گیا ہے بتا دے پولیس نے اپرادی کو گرفتار کر جیل بھیجا اور ماملے کی جانچ میں جھوٹ گئی ہے پکی دل تھانا درگت مٹھوا میں بھگوان پڑھنے کے گھر کے باہر پورو میں ستمبر مہا میں ایک پانچ لاکھ کے رنگداری کا ماملہ ہوا تھا یہ دونوں ماملے کاریکٹڈ ہیں اور اس پانچ لاکھ کے رنگداری میں مکتہ جو نام آیا ہے مونچن سنگھ کا گرفتار کیا گیا ہے اور جس فون سے انہوں نے رنگداری مانگا تھا اس فون کو بھی ریکوبر کیا گیا ہے مونچن سنگھ پرسونی پکی دل تھانا کے ہیں اور یہ ان کا ایک لمبا اپرادی کے تحاص رہا ہے ان کے بروت آدھا درجن معاملے درج ہیں پکڑی دھیال میں پانچ معاملے اور سیتا مڑی زلہ میں ریگا تھانا میں ایک چوری کا معاملہ ہے خبر موتیہاری سے ہے جہاں آدھیکاریوں کی ٹیم میں سڑک پر اتر کر زیلے میں سگھن واہن جانچ ابھیان چلایا ہے دراصل موتیہاری کے زلہ آدھیکاری کی اگوائی میں زلہ پرشاسن کی ٹیم نے سڑک پر اتر کر سرکار کے آدھیک شہ نوسار ایک سفتہ تک سڑک سرکشہ سفتہ منائے گا اور سبھی چالکوں کو صحیح و سرکشت واہن چلانے کے لئے جاگ روک کرے گا بطا دے زلے کے پریبہن ویواغ کے ادھیکاری سے لے کر کرمچاری سبھی سڑکوں پر کافی سکریے دیکھے اور واہنوں کی جاج میں جھوٹے ہوئے ہیں ڈیارہ تاریخ سے لے کر سترہ جنوری تک سڑک سرکشہ سفتہ منائے جا رہا ہے جس کا آج ایک خود ڈھٹن کیا گیا ہے مجیلہ پدادکاری محمد بارا اس میں جلے کے پدادکاری پریس پدادکاری اور سارے پدادکاری اور لگلو پستی تھے آج ہم لوگ کو ٹاسک بھی دیا گیا ہے کہ آپ کو چھتر میں جائیں سٹی بیلٹ اور ہیلمٹ کی چانچ کریں اسی کے آلوک میں آج یہاں پہ جانچ سل رہے ہیں اس میں ایس آئی اور انڈی آئی بھی سامیر دھانواد خبر نالندہ سے جہاں بیہار شریف مکھیالہ کے لہیری تھانا شیط کے رامچند پور بس سٹینڈ سے بیس لاکھ فی روتی لے کر اپہرن بیہوسائی کو پولیس نے کاریوائی کرتے ہوئے چوبیس گھنٹے کے اندر سکوشل برامت کیا اور موقع سے ایک اپہرن کرتا کو گرفتار بھی کیا وہیں اس مامنے میں سدر ڈی ایس پی ڈاکٹر شبلی نومانی نے جانکاری دی خبر نالندہ سے جہاں سیول سرجن نے اچانک رہوی سامودائک سواسکین کا نرکشڑ کیا اور نرکشڑ کے دوران سامودائک سواسکین کے چکسہ پرباری ڈاکٹر چندر شیکھر پرسات کے ساتھ مل کر اوپی ڈی میں اپات کالین ککش مہیلا پرساو ککش لیب ایک سری وہ کاریالہ کا جائجہ بھی لیا اور چکسہ پرباری کو آوشک دشا نردیش دیئے خبر نالندہ سے ہے جہاں دجنوں کی سنکھیا میں چکدیلاور کی گرامیڑوں نے اتپادک تھانے کا گھیراو کر اتپاد تھانا کے ویرود جم کر مرداباد کی نارے بازی کی بتا دی گرامیڑوں نے اتپاد ویبھاگ پر آروپ لگایا کہ ایک دن پہلے اتپاد ویبھاگ کے دوارہ چکدیلاور کی گرامیڑوں میں شراب کی سکات ملنے پر چھاپے ماری کرنے گئی تھی اور چھاپے ماری کے دوران اتپاد ویبھاگ کی تیم نے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا جس کے بعد گرامیڑوں نے سبھی کی رہائی کی مانگ کو لے کر اتپاد تھانے کا گھیراو جم کر کیا ہے مانوش کے بعد چھوڑ دیدیا مردواتی آدمی ہے پسات پوچھ رسکر میکنہ سوٹا خواہ آیٹال آگاتا ہے آجان سوٹا خواہ آیٹال چالاتے ہیں مانوش کے بعد پاروک کے رکچان چالاتے ہیں مستوری ہے پاروک کے بعد آجان تو آپ لوگ کیا مانگا ہے مانوش کے بعد پاروک کے بعد چھوڑیے آسادن کمار کنٹا کاری ہے کے ٹیم کے لارک پر چھوڑتا ہے آسادن کمار آپلا لیکن ایسا بات نہیں ہے پورم میں بھی جیل جا چکا ہے اور اترا گھر سے بہت رسٹ اٹھا کے لائے تھے جہاں سے منہ ایسا گھر بنایا ہے لیکن آدمی پکرایا نہیں تھا پر بھوک کے بار پکرایا نہیں تھا رکھتے ہی چھوڑے سے بریک کے لیے بنے رہی ہمارے ساتھ دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی کیا آپ گھر بیٹھے کچھ کھریدنا چاہتے ہیں کیا آپ خوچ رہے ہیں تو دیر کس بات کی ابھی لاغن کریں skbmarket.in skbmarket.in دیش کا سب سے تیجی سے پڑھتا آن لائن شاپنگ اور سرویس پلیٹ فارم ہے آپ کے skbmarket.in سے اب تک تین لاکھ سے زیادہ سنتوشت گراہک جڑ چکے ہیں ہمارا دیش نہ کیول اتپاد بیچنا ہے بلکہ آتم نربھر بھارت کا نربھار کرنا ہے ہم اپنی ای سیوہ گتی ویدیاں یعنی آن لائن ویو سائے کو اب انتر راشتری ستر پر پہنچانے جا رہے ہیں skbmarket.in شاپنگ سکون کے ساتھ 83 دگجوں سے جانیں گے راجنیتی دعو پیج افسر شاہوں سے ملے گی اندر کی جانکاری تانسط سے لے کر بیٹھائی اقتر آئی ایس سے لے کر آئی پی اقتر سب سے ہوگی بات شکسیات شنیوار رویوار شام 7 بجے صرف پرائیم ٹی وی پر بریک کے بعد سواگت ہے آپ سب کا بڑھتے ہیں خبر کے اور خبر نالندہ سہجہ آگامی گردند دیوست کو لے کر صلاح پرشاسن نے تیاریاں شروع کر دی ہیں مدادے مکھ سمارو اسثل سوگرہ اچھ ویدیالے کے میدان میں پرواہن 9 بجے جنڈو تلون کیا جائے گا اور کوویٹ پرو عوضی کے انسار پریڈ و جھاکیوں کا آئی اوجن کیا جائے گا مدادے سمیتی میں ندیشک ڈی آر ڈی اے سہائق ندیشک سماجک سورکشا کوشان کے ساتھ کئی صدس شامل ہوں گے خبر نالندہ سہجہ آزلہ اندرگت چنڈی پرکھن میں نوبر سے سواغت سا جن پرتیندیوں کو لے کر سمان زمان رو کا آئی اوجن کیا گیا جس میں مکہ تیتی کے روپ میں پورو منتری اور مل سی رامبالی چندرونشی موجود رہے وہیں اس موقع پر پورو منتری ساو ویچے فی ویدھائک ڈاکٹر پریم کمان نے کہا کہ اندر سرکار کے دوارہ روہیڑی آئی اوج بنائے گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بیہار اور پورے دیش میں او بی سی اور اتی پشری جاتی کو بھی بڑی آبادی ہے اس کا فائدہ اتی پشری سماج کے لوگوں کو ملے ڈاکٹر پورو منتری سماج کے لوگوں نے بھائی بھی سامی تھا ہم نے سمرتن کیا ہے کئی بار پولیس پر شاسن اور سرکار کو چنواتی دے چکے رجولی کے خنن مافیاؤں نے ایک بار پھر سے دوستہس کی ساری حدیں پار کر دی اور ونویبھا کے عدیقاریوں پر جان لیوہ حملہ کر خائل کر دیا اویت خنن کے خلاف کاریوائی کرنے گئی ونویبھا کی ٹیم جے سی بی جبت کر لی گئی تھی لیکن خنن مافیاؤں نے مار پیر کر چھوڑا لیا بتا دیکھ خڑنا روجولی کے ہردیا پنچائت کے کمبیاتری گاؤں کے سمیپ کی ہے جہاں جورہ سیمر واہ کھڑکیا کلا جنگلوں میں اویت خنن میں سلیپت جے سی بی مشین کو جبت کر لوٹرے رینجر فورسٹر وڈرائیور کو بندھک بنا کر جم کر مار پیر کیا اور مافیاؤں جبرن جے سی بی مشین کو چھڑوا لی گئے اسمبلے میں خائل ہوئے عدیقاریوں اور ڈرائیور کو اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا وہاں ہی اس گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی ڈی اے فو سنجیو رنجن بند کاریالے پہنچ کر خائلوں کا جائے جا لیا سوچنا پراکت ہوا کہ کمبیاتری کے پاس میں جورہ سیمر اور کھرکیا کلا کر کے ایک گاؤں ہے وہاں پہ اویت ابرک کا مائننگ کر رہا ہے اس کے لئے یہاں سے ٹیم روانہ ہوئی کچھ لوگ بائٹ سکتے کچھ لوگ کیمپر سے گئے اس میں ہمارے رینج اپسر ہیں منو جی وہ گئے ہیں ہمارے رائیور تھے نریش یہ تینوں لوگ کیمپر سے تھے باکی لوگ موٹر سائیکل سے تھے گاؤں والوں نے جب جیسی بھی پکڑ جی لوگ لانا چاہ رہے تھے خبر نوارہ سے ہے جہازیلے کے وارسلی گنج کے سیمری بگہاں میں بھی تیرات اگیات لوگوں نے ایک دیاری اور جنرل سٹور میں آگ لگا دی جس میں پانچ لاکھ سے اوپر کی سمپتی جل کر راکھ ہو گئی دکان کے سنچالک وینود پرساد نے بتایا کہ وہ دکان بند کر رات کو ساڑھے دس بجے چلے گئے تھے اور جب صبح وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دکان میں بھیشڑ آگ لگی ہوئی ہے مکر سنکراتی کو لے کر بڑے پیمانی پڑیری کی پروڈکٹ مگایا جا گئے تھے جو جل کر پوری طرح سے راکھ ہو گیا فیلال اس گھٹنا کی جانکارے ستھانے پولیس کو بھی دے دی گئی ہے ہم دس بجے بند کر کے گئے ہیں اس کے بعد کوئی آگ لگا دیا ہے باہر میں ہمارا سمان رکھا ہوا تھا گریل کے اندر کوئی آگ لگا دیا گیا ہے کتنا کا نقصان ہے خبر روحطاش جلہ کے ڈہری آنسون سے ہے جہاں ڈہری انچل کے سیئی او انامیکہ کماری کے ویروت میں آج روحطاش جلے کے ڈہری پرکھن کے تیرہ پنچائت کے مکہ دھنا پردشن پر بیٹھے آپ کو بتا دے کہ ڈہری انچل آدھیکاری انامیکہ کماری کی کارشیالی پر سوال کھڑا کرتے ہوئے تیرہ پنچائت کے جن پرتینی دی مکہ سنگکائی کاریوں میں اللہ پر بھائی کولے کا دھنا پردشن کیا وہیں مکہ سنگ کے ادھیاکشو سنتوش کمار نے کہا کہ ڈہری انچل آدھیکاری انامیکہ کماری کا رویہ تانہ شاہی بھرا ہے یہ کسی بھی کارے کو نہیں کر پاتے اور ہمارے سبھی پنچائت کی جنتہ کو پریشان کرنے کا کام کرتی ہیں ہم لوگ کا مان سمان جو ملنا چاہیے بلوک میں سیو میڈم کے مادم سم لوگ کو نہیں مل پا رہا ہے اور کل تو ہم لوگ بہت سمجھنید گھٹنا گھٹا میرے کلیگ میترے جو گنگولی مکہ ساہب ہیں بہت سمجھنید گھٹا بہت سمجھنید گھٹا بلوک میں انچل کرجالے میں اس کے جریعے ملا ہے ان لوگ کا آواز جو بھومی ہی نہیں ان کو ایک سال ہو گیا ابھی تک کوئی بھومی کی اپلابتہ نہیں ہوئی جو لوہیا سوکس بیہار ابھیان کے تحت پنچائتوں کا چین کیا گیا ہے وہاں ڈبلو پیو کا سیڑ جو بنانا ہے آج تک اس کا اینو سی نہیں ملا نہ کلیر کیا گیا کہ یہ جمین ہے سیڑ آج دے ہری پرخند میں شیو کے نام سے نارے باجی ہو رہی ہے اور اس میں جن پرتنی دھی جو مخیاں ہیں سبھی پنچائت کے وہ ان کے خلاف آج دھرنا پردسند کر رہے ہیں اور آئیے بات کرتے ہیں ان سے کیا ماملہ ہے پوری کیا جانکاری دھرنا پردسند آپ لوگ کر رہے ہیں کیا کیا شیو کے خلاف ہم لوگ دھرنا پر پیچے ہوئے ہیں جب تک سرکار کروائی نہیں کرے گی سیو کے خلاف ہم لوگ دھرنا پر آئیں گے دوست دن کے ہم لوگ ٹائم دیئے ہیں کہ دوست دن کے اندر میں کروائی کیا جائے نہیں تو ہم لوگ انیچیت کال کے لیے دھرنا پر پیٹھیں گے تیرہو پنچائید کے مخیہ ہمارے یہیں پر ہیں سب تیرہو پنچائید کے مخیہ سموہے استیفادے دیں گے سیو کے خلاف سرکار کے خلاف ہم لوگ ایک کریں گے کون ایسی کون سی بات ہو گئی کی دھنا پر ترسن کرنیسی نہیں ہمارے پرخان انچل میں نہ کورو روپیہ کے لاغا سے سرکار پنچائی سرکار بھون بنائی ہے وہاں کوئی انچل کا پدادیکاری نہیں بڑھتے ہیں دوسر کا کوئی بھی جانتا کا کام نہیں ہو رہا ہے داخل خارج چھو چھو مہینہ ہو رہا ہے وہاں دیکھئے کہ ان کا بتائے کہ پانچ سال ہو گیا ہمارا ناپی نہیں ہوگا ناپی نہیں ہوگا سوٹر سے پتہ کل رہا ہے موکھیا سبھی کچھ باتیں ہوئی ہیں جان پرت نیدھی جانتا کے سمسیاں لے کر سیو کے چمر میں گئے سوٹر سے موکھیا کو باہر نکلوا دے گئے ہم کو کوئی جان پرت نیدھی سے بات نہیں کرنا ہے نہ کوئی سرکار ہم کو کام کرنا ہے سرکار ہم کو بیڑا کی ہے کھالی کورسی وہ بیٹھنے کے لیے کام کرنے کے لیے نہیں اس کی جانکاری وڑی آدھیکاری کو دیئے ہیں ہم لوگ پرخن بکاس پتہ دی کاری کو دیئے اس دیو مہم کو دیئے ہیں ان کے طرف سے چاہے ہیں اب کوئی یہ نہیں ہوگا ہے اسواسن نہیں ملے اگر نہیں ملے گا تو آپ اسی طرح دھرنا پر دھرنا پر ہم لوگ کوئی سے رہیں گے دیکھا پوری معاملہ تھا وہ مکھیا پر تنیتھی ہیں وہ لوگوں نے بتایا کہ اس طرح کی شیو کا مرمانی دھنگ سے چل رہا ہے خبر نوادہ سے ہے جہاں پولیس نے موٹر سائیکل چور کے ایک گروہ کا پردہ فاش کیا ہے اور کاریوائی کرتے ہوئے گروہ کے کل 11 لوگوں کو گرفتار کیا ہے ساتھی ساتھ نو موٹر سائیکل کو بھی جبت کیا بتا دے اس میں سے ایک یوک بیگو سرائے کا رہنے والا ہے جو کئی کانڈوں میں ونچھت اپرادی ہے وہیں پوچھتاش کے دوران انہوں نے بتایا کہ یہ جلی کے ویوین علاقوں سے چوری کی گھٹنا کو انجام دیا ہے وہیں پولیس نے ان سبھی اپرادیوں کے اپرادک ریکارڈ کو بھی خانگال رہی ہے کل نو چوری کی گاڑیاں برامت کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ اگارہ عبیقت گرفتار کیے گئے ہیں ایک عبیقت کے پاس دیشی کٹتا ایوم جندہ کارتوس ملا ہے جن کی گاڑیاں چوری گئی تھی ان موٹر سائیکل مالکوں کو ہی بلائے گیا ہے بلا کر کے ان کو گاڑی حسدگت کرنے کی کاروائی کی جا رہی ہے اور شبھی لوگوں نے اپنی گاڑی کو پہچانا ہے اپنی کاغیات کو پرستو کیا ہے کہاں کہاں تے گرفتاری ہوئی ہے گرفتاری نوادہ سے ہوئی ہے اور روح سے ہوئی ہے آج کے لیے بیہار کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش جنیاں کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار کیا آپ گھر بیٹھے کچھ کھریدنا چاہتے ہیں کیا آپ خوچ رہے ہیں وشوسنی e-store تو دیر کس بات کی ابھی لاغن کریں skbmarket.in skbmarket.in دیش کا سب سے تیجی سے پڑھتا آن لائن شاپنگ اور سروس پلیٹ فارم ہے آپ کے skbmarket.in سے اب تک تین لاکھ سے زیادہ سنتوشت گراہک جڑ چکے ہیں ہمارا دیش ہی نہ کیول اتپاد بیچنا ہے بلکہ آتم نربھر بھارت کا نرباہ کرنا ہے ہم اپنی e-store آگتی ویدیاں یعنی آن لائن ویو سائے کو اب انتر راستری اس طر پر پہنچانے جا رہے ہیں skbmarket.in شاپنگ سکون